ابھی اس طرف کچھ کرسیاں فاری ہیں اگر آپ لوگ آ جائیں تو آپ کو بیٹھنے کی جگہ میں جائے گی اور اگر کرسی نہ ملے تو ارہاکین اینجیوان کمیٹی کے لوگوں نے زمین کا فرص بہت اچھا بچھایا ہے اور ایسی جگہ بچھایا ہے جو سر سے آگے لگایا اگر آپ زمین پہ بڑھ جاتے ہیں تو یہ آپ کی فاق ساری ہے اس لیے کہ یہ ذکرِ رسول کی معفل ہے عظمتِ مصطفیٰ کانفرنسہ ہے یہاں زمین پہ بیٹھنا بے عدوی نہیں ہے بلکہ یہ زمیداری ہے تو جو لوگ ابھی یہ جگہ نہیں پائے ہیں کرسیاں نہیں ملی ہیں مون سے موت بانا گزارش کروں گا آؤ اور اپنا نام پہلی فیرست میں لکھاؤ ہم ذکرِ رسول کی معفل میں زمین پر بیٹھ کر اپنے رسول کا ذکرِ پاک سماد کیا ہے تو جو لوگ کرسی نہیں پا رہے ہو آئیے اور سب سے آگے بیٹھ کر علمائی کرام کے نولانی چہرے کی زیارت کیجئے اور ان کے بیانات سے اپنے اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیے حضرات مہوچل جی سے ابھی کافی لوگ گیٹ کے اندر کبھی گیٹ کے باہر ابھی وہ یہی نہیں سمجھ پائے کہ گیٹ کے باہر رہنے میں فائدہ ہے کہ گیٹ کے اندر رہنے میں فائدہ ہے اگر نہیں سمجھ پائے ہو تو میں گزارش کروں گا آئیے گیٹ کے اندر آئیے پنڈال میں آئیے جلسے گاہ میں آئیے آج پیرا انواروں تجلیات کی برسات یہی ہو رہی ہے یہی سے آپ کے ناوے عمال میں نیکیوں کا إضافہ ہوگا کہتے ہیں کہ فقط مالو زر کہہ تو سبحان اللہ فقط مالو زر دیوارو در اچھا نہیں لگتا فقط مالو زر دیوارو در اچھا نہیں لگتا اگر بیٹی نہ ہو گھر میں تو گھر اچھا نہیں لگتا اگر بیٹی نہ ہو گھر میں تو گھر اچھا نہیں لگتا شاید کی زبانے کے امسار بیٹیاں اچھی نہیں لگتی ہے اس لئے آپ لوگوں نے بھی سبحان اللہ نہیں کہا ہے حضرات اگر چاہتے ہیں تو سبحان اللہ کر دیجئے کہتے ہیں کہ جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے ادھر اچھا ہے تو ابھی مولانا سراج علم السلام کیولا چشتی جو ممبئی سے تشریف لائے میں تو کہہ آپ کو سنائیں گے کہ آپ کو بڑھوائیں گے اگر یہ کی تقریب پھر سننا ہے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ کہ جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے ایسے عامال کرو روح سے خوشبو آئے ایسے آمال کرو روح سے خوشبو آئے ایسے آمال کرو روح سے خوشبو آئے اتر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے اتر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے حضرات بلا تاخیر اب خوشنوہ شائری کی افتدام پذیری کے بعد ہم آپ کو میدانِ خطابت کے وادی کی سہر کرانے میں چل رہے ہیں اب ہماری اسریس پر جماعتِ حلی سنت کے موطبر موطر علواء کرام شورہ اسلام پاری خوشنہ حتیبِ جیشان حضرتِ حافظ و قاری محمدِ صحاب صحابت اللہ پرکوری حضرتِ علامہ مولانا نیاز احمد صحابت اللہ پرکوری اور ساتھ ہی ساتھ حضرتِ علامہ مولانا مفتی اسران رحمہ صحابت اللہ فیزی یہ تمام علماء کرام کا نورانی کافیلہ حضرتِ قاری احسان علی صاحب صابت مدرس در علم برسیہ صدیقیہ ملوٹیہ بازار و ارنان اور ان کے علامہ علماء کرام شورہ اسلام کا نورانی کافیلہ جنبہ کر ہے آپ ایسے سے عالموں کی زیانوں کر رہے ہیں اور ایسے نایام حقیق کا فتح سننے جا رہے ہیں جنہیں سننے کے لئے ایک کارم دیوانہ رہا کرتا ہے یعنی آج دلوں میں جگہ بنانے والا خطیق اپنی آواز کی تھمک سے عالمِ اسلام پہ چھا جانے والا خطیق ممبئی کی سرزمی سے دور راز کا سفر کر کے ہماری بسمِ محبت بیانے والا خطیق وہ خطیق جس کے خطاب کو سننے کے لئے ہزاروں کار بے تابو بے قرار رہا کرتے ہیں آج وہ اپنے جمالِ جہاں آرہ کو دکھانے کے لئے ہماری محفیلِ پاک میں جلوہ آفروز ہے لہٰذا بلا تاخیر خطیقِ اہلِ سنت ناشرِ مسرکِ آلہ حضرت امدت المقررین خیدائِ قیر عبد المطین حضرتِ اللہم حضرتِ اللہمہ مولانا الہاج سراج احمد صاحب کی ملاچیشتی خطیقِ مہاراج درہ کا استقبال آئیے ہمورا مل کر نارہائے تکبیر و رسالت سے کریں اور بلند آواز سے نارہ لگائیں نارِ تکبیر حضرتِ یہ اس اسٹیج کی آج کے رات کی پہلی تقریر ہے اور ایسی تقریر ہے جس کو کبھی کبھی خصوصیت کا درجہ دیا جاتا ہے جن کے دم قدم پر جلسے کامیاب ہوتے ہیں یہ تو ہمارا آپ کا نصیبہ ہے کہ آج پہلے ہی ہے سننے گمی لہائے لہذا وہی نارہ لگائیں اگر پورا اتیار ہے آپ کو بولنے کا اور انہیں سنانے کا نارِ رسالت خیزانِ شویب العولیہ خیزانِ مطین العولیہ مسلکِ عالی حضرت علامات سراج احمد صاحب سراج احمد صاحب نارے تکبیر نارے رسالت وہی سے شوڑا بار آ جاؤ آئے گلے مشکوار آ جاؤ اور روح کو تازگی آتا کرنے بن کے اگرے بہار آ جاؤ نارے رسالت رسالت نارے بہل موسیقی